میری آواز آپ تک پہنچ رہی کی یا اب شروع ہوئی ہے میں اس سے پہلے جو باتیں عرض کر چکا ہوں کیا وہ آواز آپ تک پہنچی ہے یا میں پلی سٹارٹ کروں اچھا چلے میں شروع کرتا ہوں دوبارہ یہ مائک میرا میوٹ ہوا ہوا تھا اس لیے مجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا اور میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد علیہ واصحابہ اتماعین اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اس وقت ایک ایسے موضوع پر جمع ہیں جس موضوع کی ہمیں اس دن میں اور ان دنوں کے اندر بڑی ضرورت ہے بڑے ہی مبارک ایام شروع ہو رہے ہیں اور بہت ہی مبارک دن شروع ہو بھی چکے ہیں اور ان اچھا بہت بزرگ بھی چکا ہے لیکن اب عشرِ ذلحجہ کے اختتام پر جو بڑے مبارک دن آ رہے ہیں ان مبارک دنوں کے بارے میں ہمیں انشاءاللہ اس وقت چند باتیں عز کرنی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آئیے ان باتوں کو ہم سمجھتے ہیں عمل کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان دنوں کی سب سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ یہ کون سے دن ہیں جن کو اسلامی اسطلاح میں کیا کہا جاتا ہے پھر انشاءاللہ ان کے کچھ فضائل ذکر کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کے کچھ عامال ذکر کیے جائیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان دنوں میں سب سے پہلا دن ہے عرفے کا دن جس کو نوز الحجہ کا دن کہا جاتا ہے یہ نوز الحجہ کا مبارک دن وہ دن ہے جو عرفے کے دن سے اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر اس کو یاد کیا جاتا ہے یہ عرفے کا دن نوز الحجہ کی تاریخ کا دن ہے جس دن حج کا رکن عاظم یعنی وقوف عرفہ سر انجام دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر دس زلحجہ جس کو یوم النحر کہتے ہیں قربانی کا دن اور پھر صرف یہی ایک دن قربانی کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مزید دو دن یعنی گیارہ اور بارہ زلحجہ کی جو تاریخیں ہیں ان کو بھی قربانی کے دن کہا جاتا ہے اس لیے ان تینوں دنوں کو یعنی دس زلحجہ کو گیارہ زلحجہ کو اور بارہ زلحجہ کو تینوں دنوں کو ایام النحر کہتے ہیں قربانی کے دن اور ان دنوں میں چونکہ تکبیر تشریق بھی پڑھی جاتی ہے تو ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ یہ گویا عرفہ کا دن اسی طرح ایام النحر اور ایام التشریق ان ناموں کے ساتھ ان دنوں کو اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے ان دنوں کی اسلام کے اندر شریعت کے اندر بڑی فضیلت اور حرمت ذکر کی گئی ہے ان حرمت اور عظمت کو ہم سمجھنے کے لیے سکھ بیٹھے ہیں اور حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے ان دنوں میں سب سے پہلا دن ہے عرفے کا دن یہ عرفے کا دن نوز الحجہ کا دن ہے اور یہ نوز الحجہ کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ سال کے دنوں میں اس سے زیادہ عظمت اور حرمت والا کوئی دن نہیں آتا چنانچہ حدیث میں اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے اس دن کی فضیلت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی قسم کھائی ہے چنانچہ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں وَشَّفْعِ وَالْوَطْرِ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاق کی جفت سے مراد حضرات مفسرین کے مطابق جفت سے مراد دس زی الحجہ کا دن ہے اور تاق سے مراد نوزل حجہ کا دن ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی قسم کھائی اور ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک اور دفعہ دوسرے مقام پر قرآن کریم میں سورہ بروج کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَشَاہِدِمْ وَمَشْعُودْ قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی شاہد کہتے ہیں جو حاضر ہونے والا دن ہے اور مشہود جس دن میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اس سے کیا مراد ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے کیونکہ یہ حاضر ہوتا ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے کہ جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں یعنی اس دن میں جا کر عرفات کے مقام پر لوگ جمع ہوتے ہیں اس لیے مشہود کہا جاتا ہے عرفے کے دن قرآن کریم میں ایک دفعہ نہیں بلکہ دو جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی قسم کھائی اس سے اس دن کی عظمت اور حرمت کا پتہ چلتا ہے اسی طرح ایک مقام پر حدیث میں آتا ہے عرفے کے دن حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا تھا ایو یوم انہادہ یہ کونسا دن ہے صحابہ نے یوم عرفہ اليوم الحرام یہ عرفے کا بڑا ہی محترم اور حرمت والا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُو شَهْرٍ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ یہ حرمت والا مہینہ یعنی محترم مہینہ ذلحجہ کا مہینہ ہے صحابہ اکرام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا تیسرہ سوال فَأَيُو بَلَدٍ هَذَا یہ کونسا شہر ہے صحابہ اکرام نے جواب دیا الْبَلَدُ الْحَرَام یعنی یہ حرمت والا محترم شہر شہر مکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَازَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَيَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا بے شک تمہارے مال تمہاری عزتیں تمہاری جانیں ایک دوسرے پر ایسے ہی محترم ہیں جیسے کہ تمہارا یہ دن تمہارا یہ مہینہ تمہارا یہ شہر محترم ہے اس پوری حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عرفے کے دن کو یہ فضیلت بخشی کہ اپنے پیارے نبی کی زبانِ عبدس سے اس دن کو محترم حرمت والا دن قرار دیا یہ شہر بھی یہ بلدِ حرام یہ شہر بھی حرمت والا یہ مہینہ بھی حرمت والا اور اس کا یہ مبارک دن یعنی نوز الحجہ کا دن بھی مبارک برکتوں والا اسی طرح یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اسلام کی تکمیل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا یہ جو تکمیلِ اسلام کی خوشخبری اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں نازل کی یہ آیت بھی اسی عرفے کے دن نازل وہ یا تکمیلِ اسلام کی خوشخبری اسلام کی تکمیل کی خوشخبری جو مسلمانوں کو قیامت تک کے لئے جو ملی ہے وہ خوشخبری وہ نوید وہ اسی مبارک دن میں ملی اسی طرح اس دن کی ایک بڑی فضیلت اور خدمت کی دلیل یہ ہے کہ یہ عرفے کا دن مسلمانوں کے لئے عید کا مسررت کا دن کلاتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یوم عرفہ و یوم النحری و ایام التشریقی عیدنا اہل الاسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کا دن قربانی کا دن اور تشریق کے ایام یہ ہم اہل الاسلام کے لئے عید کے اور مسررت کے ایام ان دنوں کو عید کا دن قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی یہ دن مسلمانوں کے لئے خوشیوں کا باعث بنتے ہیں مسررتوں اور ان کے لئے خوشیوں کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں اسی طرح اس دن کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن کا ایک دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ترمزی شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سیام یوم عرف انی احتسبو علی اللہ ان یکفر السنة اللہتی قبلہ والسنة اللہتی بعد عرفے کے دن کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہیں مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک دن کے روزے کو گزشتہ سال کے لئے اور آنے والے سال کے لئے کفارہ بنا دیں گے اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے منسام یوم عرفہ جس نے عرفے کے دن روزہ رکھا اس کے لئے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی آپ ایک دن کا روزہ رکھیں آپ کے دو سال کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہو جائے ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اس دن کا روزہ ایک ہزار دن کے روزوں کے برابر کنانچہ اللہ مبیحقی رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ شعب العیمان میں حضرت امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت نقل کی ہے کہ اس ایک دن کا روزہ یعنی عرفے کا دن کا روزہ ایک ہزار سال کے دن کے روزے کے برابر اسی طرح اس دن کی اس دن سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ اس دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کیے جاتا ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ عرفے کے دن سے زیادہ سال کا کوئی دن ایسا نہیں جس دن لوگوں کی گردنیں اس دن سے زیادہ آزاد کی جاتے ہیں گویا عرفے کا دن جہنم سے آزادی کا دن ہے عرفے کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس میں لوگوں کی گردن جہنم سے آزاد کی جاتی ہے اور صرف یہی نہیں کہ آزاد کی جاتی ہے حدیث کے مطابق مسلم شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اپنی رحمت کے ساتھ قریب آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب آتے ہیں یعنی اپنی رحمتِ الٰہی کے ساتھ اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا فخر کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مَا عَرَادَ هَا اُلَائِ کہ میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں یعنی یہ میرے بندے کیا چاہ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کہ میں ان کی دعا کو پورا کروں اسی طرح اس دن کی ایک بڑی فضیلت عرفے کے دن کی فضیلت یہ ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعائی دعاؤ یوم عرفہ کہ سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے گویا عرفے کے دن مانگی جانے والی دعا کو صرف دعائی نہیں بلکہ بہترین دعا قرار دیا گیا اسی طرح اس دن کی ایک عظمت کی اور فضیلت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ زلیل و رسوہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اس دن شیطان زلیل و رسوہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے موت امام مالک کی روایت ہے مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا فرمایا کہ شیطان اس دن سے زیادہ کسی دن نہ اتنا زیادہ زلیل ہوتا ہے نہ اتنا زیادہ دھدکارہ ہوا محسوس ہوتا ہے نہ اتنا زیادہ حقیر اور غصے سے بھرا ہوا نظر آتا ہے جتنا کہ وہ عرفے کے دن نظر آتا ہے وہ یا عرفے کے دن سب سے زیادہ شیطان کو اپنی زلیل و رسوہ ہی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ حدیث میں ذکر کی گئی کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اس لیے شیطان کو اپنی زلت اور رسوہ ہی محسوس ہوتی ہے اور اس کو اپنے کیے پر اپنی محنتوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آتا ہے اسی طرح عرفے کے دن کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اہدِ الست دن ہے اہدِ الست اہدِ الست کسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان سے جو اہد لیا تھا وہ اہد جس کو اہدِ الست قرآنِ کریم میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جمع کر کے یہ پوچھا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو بندوں نے بیگ زبان جواب دیا تھا بلا کیوں نہیں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں شہدنا ہم اس بات کے گواہ ہیں تو یہ وہ مبارک دن جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اہدِ الست کیا تھا ایسا مبارک دن عرفے کا دن بلکہ اس کو کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عرفے کے دن کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن بندوں کو اپنے رب کا عرفان نصیب ہوا تھا اپنے رب کی معرفت نصیب ہوئی تھی کہ بنی نوع انسان کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی تھی اور بندوں سے اقرار کروایا تھا بندوں نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی کہ آپ ہی ہمارے رب چنانچہ دنیا میں آ کر بندے اسی اہدِ الست کے مطابق فطرتِ اسلام کو لے کر آتے ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ماں باپ سے جو اللہ تعالیٰ بچے کو وجود دیتے ہیں وہ فطرتِ اسلام کے ساتھ وجود دیتے ہیں بچہ دنیا میں فطرتِ اسلام لے کر آتا ہے پھر فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ اَوْ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ کَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاتُ السَّلَامُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تو فطرتِ اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے پھر ماں باپ اس بناڑاتے ہیں یعنی پھر ماہول و معاشرے کا رنگ اس پر چڑھتا ہے ورنہ اپنی فطرت میں ہر بچہ فطرتِ سلیمہ لے کر آتا ہے فطرتِ اسلام لے کر آتا ہے یہ اس دن کے مبارک فضائل ہیں جن فضائل کو سامنے رکھا جائے تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان فضائل کو حاصل کریں ہم ان عظمت والے دن کی عظمتوں کو حاصل کریں اور کیسے حاصل کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے آئیے آپ کے سامنے کچھ مسنون عامال ذکر کرتا ہوں جو احادیثِ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں اپنے اقوال کے ذریعے سے اپنے افعال کے ذریعے سے آپ نے اس دن کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ہم سنت کے مطابق انشاءاللہ اس دن کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی برکتیں عظمتیں نصیب فرما دیں اور وہ کتنے عامال ہیں کون کون سے ہیں بنیادی طور پر وہ چھے عامال ہیں جو ہمیں اس دن سر انجام دینے ہیں میں ترطیب سے اس کو ذکر کر دیتا ہوں آپ ان عامال کو سنیے عمل کی نیت سے اور ان کو اپنائیے انشاءاللہ اس دن کی یہ جتنی فضیلتیں آپ نے اب تک سنی ہیں یہ ساری فضیلتیں آپ کے نصیب میں انشاءاللہ آسانی سے حاصل ہو سکتی ہیں سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس دن غصل کا احتمال کریں اس طرح جمعہ کے دن غصل کرنا مستون ہے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح عرفے کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غصل کرنا ثابت ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غصل کیا کرتے تھے عرفے کے دن غصل کیا کرتے تھے عید الفطر کے دن غصل کیا کرتے تھے اور عید الازحہ کے دن غصل کیا کرتے تھے یہ مبارک دن ہیں ان مبارک دنوں میں غصل کا احتمال کرنا چاہیے انہی مبارک دنوں میں ایک دن عرفے کا ہے یعنی نو تاریخ غصرہ عمل اس دن کے اندر کرنے کا یہ ہے جیسے کہ ابھی فضائل میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس دن ایک دن کا روزہ سال کے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ایک دن کا روزہ ایک ہزار دن کے روزے کے برابر ہے تو اس دن کے کرنے کے کاموں میں اہم ترین کام یہ کہ اس دن کو روزے سے گزارے اس دن کو روزے سے گزارے کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی فضیلت یہ صرف سننے کیلئے اور سمجھنے کیلئے نہیں بلکہ حاصل کرنے کیلئے اور ہم سب اس کو بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان سا طریقہ کہ اس دن روزے کا احتمام کریں کہ انشاءاللہ اس ایک دن کے روزے کا احتمام کرنا ہی ہمارے لئے دو سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا گناہوں کی مغفرت سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر آمال کی جو فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں ان سے صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہوتی ہے لیکن اس دن اگر ہم دو رکع صلات و توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر کے معافی مانگ کر یہ کہیں کہ یا اللہ اس مبارک دن کے اندر آپ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں اور آپ ہمارے دو سال کے گناہوں کا کفارہ فرما رہے ہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنی زندگی بر کے تمام فٹے بڑے گناہوں پر اے اللہ ہم شرمندہ و نادم آئندہ نہ کرنے کے لئے آپ پرعظم ہیں اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دیجئے تو یہ دن آپ کے لئے مبارک دن ایسا ثابت ہوگا کہ آپ کے تمام زندگی بر کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اس دن روزہ رکھ کر دو رکھا صلات و توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے روئیے گرگڑائیے توبہ کیجئے معافی مانگیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے اپنے صغیرہ سارے اور اپنے کبیرہ سارے گناہوں کے ہم انشاءاللہ معافی کا ذریعہ بن سکتے ہیں دو کام ہو گئے پہلا عمل غسل کرنا دوسرا کام روزہ رکھنا تسرا کام اس دن کے اندر کرنے کا یہ ہے کہ دعاوں کی تسرت کریں یہ دن دعا کے اعتبار سے بڑا اہم ہے حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی ترویزی شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا خیر الدعائی دعاوں میں دعاوں میں سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے لہذا اس دن کے کرنے کے کاموں میں اہم ترین کام یہ کہ اس دن کو دعاوں سے دعاوں کی حالت کو گزاری چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھئے کوشش کیجئے کہ اپنی زبان پر دعاوں کے کلمات جاری ہوں بلکہ حجاج کرام عرفات کے میدان میں جو دعائیں مانگیں گے ہم ان کی دعاوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگے کہ اللہ تیرے پیارے اور محبوب بندے حاجی میدان عرفات کے اندر تس سے مانگ رہے ہیں اللہ تُو ہمیں بھی ان کی دعاوں میں شامل کر لے اور جو تُو ان کو نصیب فرمائے گا اللہ تُو ہمیں بھی اور ساری امت کو نصیب فرمائے گا تو بہترین دعا عرفے کی دن کی دعا ہے حدیث کے مطابق لہذا ہمیں اس دن کسرس سے دعا کا احتمام کرنا چاہئے کوئی بھی دعا بھی اس دن پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے قرآن و سنت کی جو دعائیں ہیں اور ان دعاوں کا جو مجموعہ ہے اس مجموعے کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اس کے لیے بہت آسان سی بات یہ ہے کہ آپ مناجات مقبول کی جو سات منزلیں ہیں ان ساتوں کی ساتوں منزلوں کو اس دن پڑھ لیں اللہ تعالی کے سامنے مانگے آپ کو معلوم ہے مناجات مقبول کے نام سے ایک بہترین کتاب حضرت حکیم علمت تانویر رحمت اللہ علیہ نے جو اس کو جمع کیا ہے قرآن و سنت کی دعاوں کو جمع کیا ایسی مبارک دعائیں کہ اس سے زیادہ جامع اور بہترین دعائیں کوئی مانگ ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی نے ہمیں مانگ کے دی ہیں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے ان دعاوں کو نازل کیا ہے یعنی ربنا آتنا فی الدنیا ربنا سلمنا انفسنا ربنا لا تزقلو بنا تو اس کی پہلی منزل میں تو قرآن کی دعائیں ہیں بقی اچھے منزلوں کے اندر احادیث تیبہ میں جو مذکور دعائیں ہیں ان کو جمع کیا کیا ہے تو ہم کوشش کریں کہ کم سے کم مناجات مقبول اس دن لے کے بیٹھیں اور ساتوں کی ساتوں منزلیں ہم اللہ رب العزت کے سامنے ان دعاؤں کو پڑھیں مانگیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لئے ساری امت کیلئے دعائیں مانگیں تین کام ہو گئے چوتھا کام یہ ہے کہ اس دن چوتھے کلمے کی قسرت کریں چوتھے کلمے کی قسرت چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک له لہو الملک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن چوتھے کلمے کو بہت کسرت سے پڑھا کرتے تھے مصد احمد کی ربایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفے کے دن سب سے زیادہ کسرت سے جو کلمات ادا ہوتے تھے وہ یہ کلمات ہوتے تھے لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک له لہو الملک و لہو الحمد بیدہ الخیر وہو علا کلی شہین قدیر اس دن چوتھے کلمے کی کسرت کریں کسرت کے لیے کوئی گنتی اور کوئی تعدد شرط نہیں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت سے پڑھیں اور اگر کچھ عدد مخصوص کر کے پڑھنا ہے اور بھی کام کرنے ہیں اور بھی دعائیں مانگنی ہیں اور بھی اسکار پڑھنے ہیں تو کم سے کم تین سو مرتبہ اس چوتھے کلمے کو پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم کسرت کرنے والے بن جائیں گے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چوتھے کلمے کی کسرت کے ساتھ اس دن کو گزاریں پانچوہ کام یہ ہے کہ اس دن خاص طور پر گناہوں سے بچیں گناہوں سے بچیں ویسے تو گناہوں سے ساری زندگی ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے لیکن مخصوص دنوں میں مخصوص راتوں میں مخصوص مہینے میں مخصوص جگہ میں جو بھی مبارک جگہیں ہوتی ہیں مبارک وقت ہوتا ہے مبارک رات ہوتی ہے ان میں اہم کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر زیادہ نیکی کے کام نہ کر سکے تو کم سے کم گناہوں سے بچ جائے اور اس دن عرفے کے دن بطور خاص گناہوں سے بچنے کی تو حدیث میں فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے چنانچہ شعب العیمان کی روایت ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں من حفظ لسانہو وسمعہو ووسرہو جس نے عرفے کے دن اپنی زبان کی حفاظت کی اپنے کانوں کی حفاظت کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کی غفر لہو من عرفت الہ عرفا اس کے لیے عرفے کے دن سے لے کے عرفے کے دن تک گناہوں کی مغفرت عرفے کے دن تک اس کا مطلب یہ کہ سال بھر کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی تو اس دن کوئی زیادہ عبادت اگر نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم ان تین آزہ کی اپنے تمام آزہ و جوارے کی اور خاص طور پر ان تین آزا کی جو ہے وہ حفاظت کریں یعنی اپنی نگاہوں کی اپنی زبان کی اور اپنے کانوں کی حدیث کے مطابق جس نے ان تین آزا کی اس دن میں حفاظت کر لی اللہ عرفے کے دن سے عرفے کے دن تک یعنی سال بھر کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں پانچ کام ہو گئے چھٹا کام اس دن میں کرنے کا یہ ہے کہ اس دن یعنی عرفے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے ایک عمل شروع ہوتا ہے جس کو مسنون عمل کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تشریخ یہ تکبیر تشریخ کا عمل فجر کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے نو تاریخ کی یعنی نو زلحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے یہ تکبیر تشریخ شروع ہوتی ہے نو زلحجہ دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ اور تیرہ زلحجہ یہ پانچ دن پانچ میں دن یعنی تیرہ تاریخ کی اثر کے بعد تک تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد چاہے وہ جماعت سے پڑھی جائے چاہے بغیر جماعت کے پڑھی جائے چاہے وہ مرد پڑھے یا عورت پڑھے گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے مقیم پڑھے یا مسافر پڑھے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ فرض نماز پڑھتے ہی یہ تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ایک مرتبہ مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے پست آواز میں ہلکی آواز میں پڑھنا واجب ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہو مرد حضرات مسجد میں پڑھتے ہیں عام طور پر مسجد میں جماعت جیسے ہی ختم ہوتی ہے سلام پھرتا ہے تو باواز بلند تکبیر تشریق پڑھی جا رہی ہوتی ہے اگر کوئی بھول بھی جائے تو دوسرے کو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے لیکن گھروں میں عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں ان میں عام طور پر یہ کوتہ ہی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کیونکہ عام روٹین میں عادت نہیں ہوتی تو نماز کا سلام پھرنے کے بعد یاد نہیں رہتا اور دیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ تکبیر تشریق رہ جاتی ہے اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اپنے مسلح کے اردگرد کہیں قریب میں آپ کوئی پرچہ تکبیر کا لکھ کے لگا دیں اور اس کو دیکھ کر آپ کو انشاءاللہ یاد آ جائے گا اور آپ کی کوئی نماز انشاءاللہ تکبیر تشریق کے بغیر نہیں ہوگی یہ چھے عامال میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیئے عرفے کے دن خاص طور پر ان چھے عامال کو سرانجام دینا ہے دوبارہ سن لیجئے سب سے پہلا کام غسل کرنا دوسرا کام روزہ رکھنا تسرا کام دعاوں کی کسرت کرنا چوتھا کام یہ ہے کہ چوتھے گلمے کی کسرت کرنا پانچوہ کام یہ ہے کہ گناہوں سے اشتناب کرنا اور چھٹا کام یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا احتمام کرنا تکبیر تشریق صرف نمازوں کے اندر ہی نہیں کہ نماز کے بعد آپ نے سلام پھیر کے تکبیر تشریق پڑھ لی اور آپ کا ذمہ فارغ ہو گیا ایسا نہیں ہے بلکہ خود احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر نمازوں کے بعد تو پڑھنا واجب ہے اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان پر اللہ کی بڑھائی اللہ کی کبریائی اللہ کی عظمت کے بول اللہ کی بڑھائی کے بول کسرت سے اس کو اپنی زبان پر جاری لگے کسرت سے اپنی زبان پر جاری لگے کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنی بڑھائی کے بول اتنے پسند ہیں اتنے پسند ہیں کہ اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے اگر آپ کوئی اور ذکر نہیں کر سکتے آپ کی زبان پر صرف اللہ کی بڑھائی کے بول جاری ہو گئے تب بھی آپ نے ان دنوں کو خیمتی بنا لیے یعنی یہ دن اتنے مبارک اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں اپنی بڑھائی پسند ہے آپ دیکھئے نا کہ قربانی کے جانور کے گلے پہ ہم جو چھوڑی پھیرتے ہیں ان دنوں میں تو ان دنوں میں تکبیر تشریخ تکبیر کے الفاظ کس طرح جاری ہوتے ہیں کہ بسم اللہ ہی اللہ وہ پر پڑھ کر ہم جانور کے گردن پر چھوڑی پھیرتے ہیں اگر ہم نے بسم اللہ کے بغیر جانور کے گردن پر چھوڑی پھیری جان بوجھ کر بسم اللہ کے بغیر گردن پر چھوڑی پھیری جانور حرام ہو جائے گا قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے اللہ کا نام نہ لیا جیا اس کو مت کھاؤ تو ان دنوں میں گردن پر چھوری پھیری جاتی ہے جانور کی گردن پر اور تکبیر پڑی جاتی ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر ان دنوں میں جمرات کی رمی کی جاتی ہے جمرات کی رمی کے موقع پر بھی ایک ایک کنکر مارتے ہوئے کیا کرتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر نماز کا سلام پھیرتے ہی کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد گویا ان دنوں میں ہمیں مختلف طریقوں سے اللہ کی بڑائی کے بول ہمیں بلوائے جاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی بڑائی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ دیں بارہل اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کی توفیق اطاف کرنا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے فضائل اور آمال ذکر کیے تھے یہ عرفے کے دن کے فضائل اور عرفے کے دن کے آمال ہیں اب آگے سنیے ایام تشریق کے فضائل اور آماد ایام تشریق کے تین فضائل احادیث میں ملتے ہیں ایک فضیلت تو یہ ہے جیسے کہ ابھی وہ حدیث ذکر کی گئی تھی کہ ایام تشریق مسلمانوں کے لیے عید کے ایام ہیں یعنی عید کے ایام ہونے کا مطلب یہ دن خوشیوں کے ہیں یہ دن مسلمانوں کے لیے مسررت کے ایام ہیں ان دنوں کو مسررت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ تہوار کے طور پر انسان بناتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس طرح عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ایام تشریق کے اندر بھی روزہ نہیں رکھا جاتا چنانچہ گیارہ بارہ تیرہ ان دنوں میں آپ کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو روزہ کا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہو سال کے پانچ مخصوص دن ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے ایک عید الفطر یعنی یکم شوال کا دن دوسرا عید الازحا یعنی دزز الحجہ کا دن تسرا گیارہ اور چوتہ بارہ اور پانچوں تیرہ زلحجہ کی ایام گویا دس گیارہ بارہ تیرہ زلحجہ یہ چار دن ہو گئے اور ایک دن وہ جو کہ عید الفطر کا دن ہے جس کو ہم یکم شوال بھی کہتے ہیں یہ دن پانچ ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا شریعت میں منع ہے ممنوع ہے کوئی روزہ رکھے تو اس کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ہو بجاہ اس کی یہی ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی زیافت کے ایام ہیں اللہ کی مہمانی کے ایام ہیں ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خوشیوں کے طور پر مقرر کی ہے دوسری فضیلت ان دنوں کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایام التشریقی ایام اکل و شربے یہ دن کھانے اور پینے کے دن ہیں یعنی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زیافت کرتے ہیں مہمانی کرتے ہیں اور مہمانی بھی کس چیز سے بندے جو قربانی کرتے ہیں ان قربانی کے جو جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی جانور کی گوشت کے اس قربانی کے جانور کے گوشت کے ذریعے سے بندوں کی مہمانی کر رہے ہوتے ہیں چنانچہ قدیم زمانے کے اندر پشلی شریعتوں کے اندر جب قربانی کی جاتی تھی تو وہ قربانی کا جانور اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی قربانی کرنے کے بعد اس کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کر بسم کر دیا کرتی تھی اور یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی لیکن قربان جائیے امت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم اور حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور پر چھوری پھیرنے کے بعد اس کی گوشت نہیں کی کہ تم صدقہ بھی کر سکتے ہو زخیرہ بھی کر سکتے ہو اپنا پکا کے کھا بھی سکتے ہو تمہاری مرضی ہے کہ تم سارا کا سارا گوشت بھی اگر کھالو تمہاری قربانی پر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگرچہ قربانی کے گوشت کے ادر مستحب اور مستون طریقہ یہ ہے کہ اس کے تین عصے کیا جائیں اور ایک عصہ غربہ میں ایک عصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں میں ایک عصہ اپنے گھر کے اندر استعمال کیا جائے تو اگرچہ یہ پسندیدہ طریقہ ہے لیکن یہ لازم نہیں آپ اگر سارا کا سارا قربانی کا جانور سارا کا سارا خود ہی کھالیں تب بھی آپ کی قربانی میں کوئی کراہت یا ثواب میں کمی نہیں آئیں تو یہ کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر مہربانی ہیں کہ جو قربانی اللہ کیلئے قربان کی تھی اللہ تعالیٰ اسی کے گوشت کو فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ تم اس کو زخیرہ کرو تم سکا کرو تمہاری مرزی اور بلکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میزبان ہوتے ہیں بندے مہمان ہوتے ہیں ان دنوں کو اسی لئے زیافت کے ایام کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ میزبان ہوتے ہیں اپنے بندوں کی میزبان ہی کرتے ہیں اسی وجہ سے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کے یہ دن مقرر کیے گئے ہیں لہذا ان دنوں میں روزہ رکھ کر کھانے پینے سے اعراض نہیں کرنا چاہئے تسری فصیلت اس دن کی قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ کہ گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا خوب کسرت سے تذکرہ کرو اللہ کو خوب یاد کرو اللہ کے ذکر کی کسرت کرو چنانچہ ان مخصوص دنوں میں یعنی ایام تشریق میں قرآن کریم کی اس آیت کے روح سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کسرت کرنی چاہئے یہ ذکر کے ایام ہیں اللہ کی یاد کے ایام ہیں ان دنوں کے اندر جو کرنے کے کام ہیں اس کو بھی سن لیجئے سب سے پہلا کام ایام تشریق کے اندر کرنے کا یہ ہے کہ کھانے پینے کا احتمال یہ سوچ کر کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں دیکھیں کھانا پینا تو انسان روزہ نہ کرتا ہے لیکن ان دنوں میں آپ نے کھانے پینے کے اندر ایک نیت بھی کرنی ہے وہ نیت کیا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ دن ہمارے کھانے پینے کے لیے مقرر کیے ہیں تو ہمارا مہزبان ہم تیرے مہمان ہیں اللہ تو ہمیں جس طرح دنیا میں کھلا رہا ہے دنیا میں جس طرح پیلا رہا ہے اللہ جنت کے ذسرخان سے بھی ہمیں محروم نہ کر اللہ سے مانگیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس مہمانی کو قبول کریں اور اس نیت کے استہزار کے ساتھ ان دنوں میں کھانا پینا کریں پھر آپ کو کھانے میں بھی انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو پینے میں بھی مزا آئے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو کھانے پینے کے ایام بنایا کھانے پینے کے تو سارے ہی ایام ہوتے لیکن ان دنوں کو کھانے پینے کے ایام کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی ان دنوں میں اپنے بندوں کو کھاتا پیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے گا تو اس کو گناہ ہوگا کیوں؟ اللہ نے کھانے پینے کے ایام بنایا ہے دوسرا عمال ان دنوں میں کرنے کا یہ ہے کہ ذکر کی تسرت کرنے جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تین ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں یعنی تشریق کے تین دنوں میں خوب قصر سے یاد کریں جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا تو ہمارے لئے اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ یہ کہ ہم ان دنوں میں اللہ کو خوب یاد کریں خوب ذکر کریں عام دنوں سے زیادہ اللہ کو یاد کریں نمازوں سے ہٹ کر بھی ہماری کوشش ہو نوافل کے ذریعے سے تلاوت کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے ذکر و عذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو خوب قصر سے یاد کریں تسرا عمل ان دنوں میں کرنے کا یہ ہے کہ نمازوں کے علاوہ بھی چلتے پھرتے تکبیر کی قصرت کرنا چلتے پھرتے تکبیر کی قصرت کرنا یہ بات میں نے ارز کر ہی دی ہے کہ تکبیر تشریق جو عرفے کے دن سے شروع ہوتی ہے اور تیرا زلحجہ کی عصر تک چلتی ہے ان دنوں میں صرف نمازوں کے اندر ہی ہم نے تکبیر تشریق پر اکتفاہ نہیں کرنا بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ہمیں تکبیر تشریق کو قصرت سے پڑنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرز اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وہ منہ کے ان ایام میں خوب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولا کرتے تھے اور نمازوں کے بعد بھی اسی طرح اپنے بستر پر اپنے خیمے میں مجلس میں خلوت میں محفل میں یعنی ہر حال میں حضرت عبداللہ بن عمرز اللہ تعالیٰ عنہ کسرت سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بولنی ہے اللہ کے بڑائی کے بول بولنے ہیں اللہ کی خوب کبرائی کو بیان کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ کی زبان پر سب سے زیادہ جس ذکر کا احتمام ہو وہ اللہ اکبر کا ہو چاہے وہ آپ پورا کلمہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور چاہے تو آپ صرف اور صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کا سر سے پڑھیں لیکن بارحال اللہ کو اپنی کبرائی کے بول ان دنوں میں پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے جو چیز اللہ کو پسند ہے ہم بھی اس کام کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ ہے تکبیر تشریق کے علاوہ بھی تکبیر تشریق کے علاوہ بھی ان دنوں کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کی کسرت تکبیر تشریق کے علاوہ بھی کوشش یہ کریں کہ اپنی زبان پر تکبیر کے کلمات زیادہ سے زیادہ ہوں اگر تکبیر تشریق کے مخصوص ہے یہ مخصوص الفاظ نہیں ہے تب بھی اللہ اکبر اللہ اکبر ان کلمات کی خوب کسرت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان دنوں کی عظمت ہم سب کے دلوں میں بٹھائے اور ہمیں ذہنی طور پر پہلے سے تیاری کر کے ان دنوں کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی رشنی میں جو ذکر کی ہیں یہ ساری باتیں احادیث تیبہ میں موجود ہیں یہ ان کا ایک مرتب اور مختصر سے خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے ان مبارک دنوں کی برکتوں کو مقدر فرمائے اور ہمارے لئے قربانی کو آسان فرمائے قربانی کا کرنا قربانی کے گوشت کی تخصیم قربانی کا سر انجام دینا پھر اسی طریقے سے تکبیر تشریح کا پڑھنا اور یہ سارے جتنے بھی ان دنوں کے عامال ہیں سر انجام دینا اللہ ہم سب کے لئے آسان فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين